بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج آپ کو میں ایک بڑی خبر دینے لگا ہوں گزشتہ روز میں نے وی لاغ میں اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ بی فور یو گروپ کے سی ایو سیفو رحمان خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اس سے قبل ہم نے وی لاغ کی اور اپنے ناظرین کو بتایا کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز کو ایسی سی پی نے غیر قانونی قرار دیا ہے ایسی سی پی نے اپنی ایک رپورٹ بھی نیاب کو بھیجی تھی جس کے بعد نیاب نے بی فور یو گروپ کے خلاف انکوائری شروع کی ہم کہتے رہے اپنے ناظرین کو کہ یہ پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز ہیں ان میں انویسمنٹ مت کیجئے لیکن کسی نے ہماری بات نہیں سنی ہم نے کہا نیاب نے ان کو دوسرا نوٹس جاری کیا لیکن اس پر بھی کسی نے کان نہ درے اور آخر کار وہی ہوا نیاب کی گرفتاری کا خوف تھا سیفو رحمان خان نیازی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور آج سیفو رحمان خان نیازی اپنے وکیل کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اگر ہم دوسری طرف بات کریں تو سیفو رحمان خان نیازی جو بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے سی ایو ہیں ان کے اپلائنرز مختلف ویٹس ایپ گروپ میں وائس نوٹس کر رہے ہیں کہ نیاب نے ان کو کلیر کر دیا ہے تو میرا سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ جناب اپلائنر صاحب آپ یہ بتا دیں کہ اگر نیاب نے آپ کو کلیر قرار دیا ہے تو سیفو رحمان خان نیازی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں زمانت حاضل کرنے کے لیے کیوں پیش ہوئے تھے سیفو رحمان خان نیازی اپنے وکیل کے ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کے سامنے پیچ ہوئے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جنگیری نے سیفو رحمان خان نیازی کی پیٹیشن پر سمات کی سمات جب شروع ہی تو ٹوٹل تین سے چار منٹ سمات کا دورانیا رہا لیکن سیفو رحمان خان نیازی اپنے وکیل کے ہمراہ بارہ بج کر سولہ منٹ پر کمرہ عدالت میں جا کر بیٹھ گئے اس کے بعد سیفو رحمان خان نیازی کمرہ عدالت میں موبائل فون کے اوپر کسی کو ٹیکسٹنگ کرتے رہے لیکن جب ان کا کیس کال ہوا تو سیفو رحمان خان نیازی اپنے وکیل کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے اور ان کے وکیل نے یہ موقف اپنایا کہ یہ نیب کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں نیب نے ان کو نوٹسز تو بھیجے لیکن ایک نوٹس ملنے کے بعد دوسرا نوٹس بھیجیا ناظرین یہاں پہ ایک اور بڑی خبر آپ کو یہ دیتا چاہوں کہ نیب کی جانب سے سیفو رحمان خان نیازی کو بارہ مارچ کے لیے تلبی کا نوٹس جاری ہوا تھا اس کے بعد انیس مارچ کے لیے تلبی کا نوٹس جاری ہوا لیکن سیفو رحمان خان نیازی کو نیب کی گرفتاری کا خوف تھا تو پھر اس کے بعد سیفو رحمان خان نیازی نے سندھ ہائی کورٹ سے حفاظتی زمانت حاصل کی جو چار اپرائل تک تھی لیکن آج جب اسلام آدھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کے سامنے سیفو رحمان خان نیازی اپنے وکیل کی ہمراہ پیش ہوئے تو وہاں پہ وکیل نے اپنا یہ موقف اپنایا کہ نیب ان کو حراسہ کر رہا ہے تو ہمیں انٹیرم بیل دی جائے جس کے بعد اسلام آدھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے پندرہ اپرائل تک سیفو رحمان خان نیازی کی زمانت منظور کی اور نیب کو نوٹس بھی جاری کر دیا یہاں پہ ایک اور بات ناظرین ہم کہتے رہے کہ نیب نے نوٹس جاری کیا ہم کہتے رہے کہ میزان بینک نے میزان بینک کے تمام اکاؤنٹس فریز ہوئے لیکن کسی نے یقین نہ کیا لیکن آج بازابتہ طور پر سیفو رحمان خان نیازی جب اسلام آدھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو بہت گبرائے ہوئے تھے اور کسی خوف میں مبتلا تھے اور ہم نے جو کہا وہ سچ ثابت ہوا کہ یہ صرف منی روٹیشن ہے پونزی سکیم کے تحت یہ سرمایہ کاری کے نام پر عوام کو لوٹ رہے ہیں بڑے منافع کا لالج دیتے ہیں بڑے انعامات کا لالج دیتے ہیں بڑی بڑی گاریوں کا بھی لالج دیتے ہیں آج سیفو رحمان خان نیازی اسلام آدھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے پندرہ اپریل تک جب زمانت ان کی منظور ہوئی تو وہ کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو میں نے ان سے کچھ سوالات کیے پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں سیف صاحب آپ کے کچھ ممران تو کہہ رہے ہیں کہ نیب نے آپ کی انکوائری کلیر کر دی ہے کیا کہیں گے اس پر اپنا آپ کے نام کیا ہے تاہر تاہر آپ کو لیکل نوٹس ایک میں نے بھیجا تھا آپ نے جواب جی جواب دے دی ہے سیف صاحب کے اڈرس پہ بھیج دی ہے لیکل نوٹس آپ کی اکیل کو بھی بھیج دیں وہ میرے گھر کے اڈرس پہ آیا تھا تو وہ دو میں نے بھیج دیا سیف صاحب کیا کہیں گے آپ کے تو ممران سارے کہہ رہے ہیں آپ کے بلکہ آپ لائنر کہہ رہے ہیں نیب نے آپ کو کلیر کر دیا جی ناظرین آپ نے سن لیا کہ میرے تو کسی سوال کا جواب وہ نہ دے سکے کیونکہ ان کے اپلائنرز یہ کہتے ہیں کہ نیب نے ان کو کلیر قرار دے دیا تو اگر نیب نے کلیر قرار دیا ہوتا تو آج سیفور رحمان خان نیازی زمانت کے لیے اسلام آدھ ہائی کورٹ میں کیوں پیش ہوئے اگر نیب نے ان کو کلیر قرار دیا ہوتا تو انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے حفاظتی زمانت کیوں حاصل کی تھی یہاں پہ ایک اور اہم بات آپ کو ناظرین بتاتا جاؤں کہ ان کے جو انٹرنیشنل سپوکس پرسن ہے شیخ شامی جو ملیشین ہیں ملیشین پاکستانی ہیں وہ تو پہلے ہی فرار ہو کر ملیشیا چلے گئے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد وہ واپس آئیں گے اس کے علاوہ کل کے پروگرام میں ناظرین میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ ان کی جو سورس رپورٹ جنریٹ ہوئی تھی جو ایسی سی پی کی جانب سے ایک سورس رپورٹ جنریٹ کی گئی تھی جس کے اوپر نیب نے انکوائری شروع کی تھی اب دیکھ لیں ماضی میں جس طرح کمپنیاں فرار ہو چکی ہیں عوام کا اربو روپیہ ڈوب چکا ہے اسی طرح سیفور رحمان خان نیازی نیب کے ریڈار پر آ چکے ہیں اور پندرہ اپریل کو نیب کی جانب سے جب جواب جمع کرایا جائے گا تو اس کے بعد معلوم ہوگا کیا سیفور رحمان خان نیازی کو مستقل زمانت ملتی ہے یا نیب ان کو گرفتار کرتا ہے لیکن ہم جو کہتے رہے کسی نے یقین نہ کیا آج اپنی آنکھوں سے نیب کے نوٹسس بھی آپ دیکھ لیں آج اپنی آنکھوں سے جو ہائی کورٹ میں سیفور رحمان خان نیازی نے پیٹیشن موو کی وہ بھی دیکھ لیں آج آپ اپنی آنکھوں سے سیفور رحمان خان نیازی کو اسلام آدھائی کورٹ میں پیش ہوتا ہوا بھی دیکھ لیں اور دیکھ لیں ناظرین ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے ویڈرال ان کے بند ہوئے ہیں بینک آکاؤنٹس ان کے جو میزان کی تھی وہ فریز ہوئے ہیں ابھی تک کسی کو ویڈرال نہیں مل رہا اب ہونا یہی ہے کہ نیب کی جو انکوائری ہے وہ حتمی مراحل میں تو داخل ہو چکی ہے کیونکہ گرفتاری کا خوف تھا سندھ ہائی کورٹ سے حفاظتی زمانت لی اسلام آدھائی کورٹ سے پندرہ اپریل تک زمانت لے لی اب انکوائری کس کروٹ بدلتی ہے یا کس کروٹ جاتی ہے انکوائری میں مزید کیا ہوتا ہے یہ آپ کو آنے والے وقت میں ہم ضرور آگاہ کریں گے پندرہ اپریل کو جو سمات ہوگی اس کے متعلق بھی اپنے ناظرین کو ضرور آگاہ کریں گے اب شیخ شامی دیکھتے ہیں کہ وہ اس ریبٹل میں کون سی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ان کے اپ لائنرز جو مختلف ویڈس ایپ گروپس میں بار بار کہتے ہیں کہ نیب نے ان کو کلیر قرار دے دیا تو جناب آج سیفور رحمان خان نیازی اسلام آدھائی کورٹ میں کس لیے پیش ہوئے تھے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزوان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ